دوستو آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں دنیا کے پان امپریسیو سٹیڈیمز کے بارے میں جس کے سٹرکچر اور خوبصورتی کو دیکھنے کے بعد آپ میچ کو کام سٹیڈیم کی خوبصورتی کو دیکھتے رہ جائیں گے اس سے پہلے ہم ویڈیو کی تفصیلات میں جائیں اگر آپ نے ہمارے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو پہلے نمبر پر ہم بات کرتے ہیں برز نیسٹ سٹیڈیم کی دوستو آپ کو یہ نام سن کر پہلے ہی تھوڑا بہت اندازہ تو ہو گیا ہوگا کہ کیس سٹیڈیم کا سٹرکچر کس طرح کا ہونے والا ہے اس کا سٹرکچر ایک پرندوں کے گونسلے جیسا بنائے گیا ہے جو دکھنے میں تو ایک ریال گونسلے ہی جیسا لگتا ہے دوستو اس کو بنانے میں تقریباً 42,000 ٹن لوہا لگ گیا جس سے یہ سٹیڈیم دنیا کا سب سے مضبوط سٹرکچر والا سٹیڈیم بن گیا دوستو نائنٹی ون تھوزنڈ سیڈز کو اس سٹیڈیم میں چینی فنوسکاوت کے ناصر کو شامل کرنے کے لئے ڈزائن کیا گیا تو اب بات کرتے ہیں سیکنڈ نمبر سٹیڈیم کی ایلینز ایرینہ سٹیڈیم دوستو دکھنے میں تو یہ سٹیڈیم ایک عام سٹیڈیم کی طرح ہی لگتا ہے لیکن اگر اسے رات میں دیکھا جائے تو آپ اسے دیکھ کر ایک بات چونک سے جائیں گے کیونکہ اس سٹیڈیم میں اس طرح کی لائٹنگز کی گئی ہیں جس کے رنگ حد تیس سیکنڈ بعد بزلتے رہتے ہیں اور اس کی وجہ سے یہ کافی زبردست نظارہ دیکھنے کو ہمیں مہیا کرتا ہے تو ان رنگوں کی سب سے حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ جب یہ سٹیڈیم بنایا گیا تو اس میں صرف ریڈ، بلو اور وائٹ رنگ تھا لیکن اس کے بعد دوہزار سولہ میں اس میں سولہ میلیاں رنگوں کی ایڈیشن کر دی گئی جیسے کہ آپ کلیپ میں بھی دیکھ سکتے ہیں تو تھرڈ نمبر پر ہم بات کرتے ہیں مرینہ بائی سٹیڈیم کی دوستو سنگاپول میں مجود یہ سٹیڈیم زمین پر نہیں بلکہ پانی کی سطح پر بنایا گیا ہے جس میں تیس ادار آدمی بیٹھ کر ایک ہی وقت میں اپنی پسندیدہ ٹیم کے میچ کو انجوائے کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس سٹیڈیم کے ساتھ مجود ندی کے خوبصور نظارے کو بھی انجوائے کر سکتے ہیں اور اس وجہ سے اسے دنیا کا سب سے بڑا پانی میں مجود سٹیڈیم کا ذات بھی دیا گیا یہ سٹیڈیم نہ قابل یقین حد تک محفوظ ہے یہ ایک ہزار ٹنگ سے زیادہ یعنی نو ہزار لوگوں کا وزن برداشت کر سکتا ہے ای ٹی این ٹی سٹیڈیم دوستو اس سٹیڈیم کو دوہزار نو میں بنایا گیا جس میں اسی ہزار لوگ بیٹھ کر اپنی فیورٹ ٹیم کا میچ انجوائے کر سکتے ہیں اور ضرور پڑھنے پر اسے اور بھی سیٹس بڑھا ہی جا سکتی ہیں دوستو اس سٹیڈیم کی سب سے حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ بارج یا توفان آنے پر اس سٹیڈیم کی چھت بند کر دی جاتی ہے کچھ اس طرح کا ایک زبردہ سٹرکچر اسے دیا گیا ہے دوستو چھت بند کرنے کے بعد میچ کے دوران کوئی بھی رکاورٹ پیش نہیں آتی اور اس وجہ سے اسے بہت مقبولیت حاصل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک بڑی ایل سیڈیز وغیرہ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ دنیا کی سب سے بڑی ایل سیڈیز ہیں جو کہ اس سٹیڈیم میں لگائی گئی ہیں تو دوستو لاسٹ پہ ہم بات کرتے ہیں کے ہاؤسنگ سٹیڈیم کی دوستو اس سٹیڈیم کو پہلی نظر میں دیکھتے ہی ایسا لگتا ہے کہ یہ سامپ ہے اسے اگر ڈریگن سٹیڈیم کہا جائے تو وہ بھی غلط نہیں ہوگا اس سٹیڈیم کو سامپ کی سکن کی طرح ڈزائن کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ اس کا ڈزائن ایک ویسٹن سائن کی طرح بھی دکھائی دیتا ہے دوستو اس سٹیڈیم کی چھت اس طرح ڈزائن کرنے کی خاص وجہ یہ ہے کہ تائیوان میں بہت ذرا گرمی ہوتی ہے تو اس اس سٹیڈیم کی چھت گرم ہوا کو تھنڈا کر دیتی ہے اور اس وجہ سے لوگوں کو میج دیکھنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی تو آج کی ویڈیو بس یہی تک امیدہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں اور کمیٹ سیکشن میں کمیٹ لازمی کیجئے گا اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو جانے سے پہلے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ